افغانستان میں تالیبانی دہشتگردوں نے محس سات دن میں ہی ملک کے زیادہ تر حصوں پر قبضہ کر لیا ہے ایسے میں اپنے حالات کو کمزور دیکھتے ہوئے افغان سرکار نے بھی تالیبان کو فوراً اقتدار میں حصداری کی تجویز دے دی اور دوسری طرف قابل پہنچ رہے پناہ غزینوں کی تعداد بھی مسلسل بڑھتی جا رہی وہیں بھارت، تمارکہ اور چین سمیت بارہ ممالک نے اقوام متحدہ اور یوروپی یونین کے نمائندگیان کے ساتھ فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان میں کسی بھی ایسی سرکار کو پہچان نہیں دی جائے گی جو بندوق کے نوک پر وہاں پر قابض ہوئی ہوگی قابل کے قریب پہنچا تالیبان محض پچاس کلومیٹر کا بچا فاصلہ آمنوالے فارمولے کو مانے گا تالیبان تالیبان مانے گا یا تباہ ہوگا افغانستان ایسی طرح سے گولیوں کی دھواندار بارش کرتے ہوئے تالیبان ایک کے بعد ایک افغانستان کے شہروں اور سوبوں کی راجدھانیوں پر قبضہ کرتے جا رہا ہے یہ تصویریں تکھر سوبے کی ہیں جہاں تالیبان کے دہشتگردوں نے اتنی گولیاں برسائیں کہ پورا شہر تھر تھراؤ تھا تالیبان کے لڑاکوں نے پچھلے ایک ہفتے کے اندر چونتیس میں سے سترہ سوبائی داروالحکومتوں پر قبضہ جمع لیا ہے اور ان کے قدم اب رازدھانی کابل کے جانب بڑھتے جا رہے ہیں تالیبان اگلے تیس دنوں میں کابل پر قبضہ کر سکتا ہے جس دن تالیبان نے کابل پر قبضہ کر لیا اس دن افغانستان پر اس کا پوری طرح سے قابو ہو جائے گا آج حالات یہ ہے کہ تالیبان نے چاروں طرف سے کابل کو گھیرنے کی تیاری کر لی ہے اور وہ رازدھانی سے صرف پچاس کلومیٹر دور رہ گیا ہے جس رفتار میں خون خرابہ کرتے ہوئے تالیبان کے دہشتگرد آگے بڑھ رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ اسے کابل پر جھنڈا پھیرانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا اس کا ڈر خود افغانستان کے صدرہ شفغنی کو بھی ستا رہا ہے اس لئے انہوں نے تالیبان کو امن کا ایک فارمولا دیا ہے افغانستان کی سرکار نے تالیبان کو اقتدار میں حصداری کرنے کا آفر دیا ہے صدرہ شفغنی نے نئی امن تجویز کے ساتھ ایک شرط بھی تالیبان کے سامنے رکھی ہے افغان سرکار نے شرط رکھی ہے کہ تالیبان حملے بند کرے تو اسے اقتدار میں شامل کیا جائے گا اس بیچ بھارت، امارکہ اور چین سمیت بارہ ممالک نے اقوام متحدہ اور یوروپی کاؤنسل کے نماندگان کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں کسی بھی ایسی سرکار کو نہیں مانیں گے جو بندوق کی نوب پر وہاں قابض ہوئی ہو افغانستان میں تالیبان کے جانب سے ہو رہے مسلسل حملوں کے بیچ بھارت، امارکہ، قطر، یونائٹڈ نیشنز، چین، اوجویکستان، پاکستان، بریٹن، یوروپی سنگ، جمنی، نوروی، تزاکستان، ترکی اور ترک مینستان کے نماندگان جمعیرات کو ایک علاقہ اجلاس میں شامل ہوئے جس میں افغانستان میں تیزی سے خراب ہوتے سیکیورٹی کے حالات کو قابو کرنے کی طریقوں پر چرچہ کی گئی امارکی محکمہ خارجہ کے مطابق افغانستان میں فوج کے دم پر بنائے گئی کسی بھی حکومت کو نہیں مانا جائے گا بیوری ریپورٹ، زی میڈیا